مہترمہ سازہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ پیک آئیٹم بینک سسٹم میں لاؤگن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور آپ نے دسٹرک وائز جو اپنا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کون سی جگہ کون سے لنک پر کلک کر کے اپنا جو ہے پیپر جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ایس بی ایٹ دو ہزار بائیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ پیپر جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پرنٹ نکلوانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے نو مئیس کے بعد آپ نے پیپر لینے شروع کرنے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے کیا درج کرنا ہے اور لنک پہ کس طرح سے آنا ہے لنک میں جو ہے آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈسٹرک کون سی ہے ٹھیک ہے جی یہ جی آپ کے سامنے کچھ ایکسیس ٹو آئیٹم بینک سسٹم اس طرح سے آپ کے سامنے کو لنک دو دیے جائیں گے میں لنک جو ہے ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ کے پاس واتسٹوپ میں یا کسی اور ٹول کے ذریعے آپ کے پاس جو ہے لنک آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا گیا ہے آپ نے اپنی ڈسٹرک کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈسٹرک پہلے لنک میں ہے یا لنک two میں ہے ٹھیک ہے جی تو اس لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے school e-mes code لکھنا ہے پہلے نمبر پہ login میں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی ایم ایس کورڈ کا سب کو بتا ہے کہ کس طرح سے لکھنا ہے اور پاسورڈ میں دے دیتا ہوں کہ پاسورڈ کون سا دینا آپ نے اب جیسا کہ میں نے ہماری ڈسٹرک لاہور ہے تو ہم نے لاہور کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اپنا ایم ایس کورڈ دے دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ پاسورڈ دیں گے اور پاسورڈ آپ نے دینا ہے پیک پی ای سی سمال لیٹرز میں لکھنا آپ نے پی ای سی اور اس کے بعد لکھنا ہے ایک دو تین جیسے آپ لکھو گے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دینا لاغن ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کا لاغن اچھے طریقے سے ہو جائے گا اس کے بعد پہلا سٹپ جو آپ نے کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے تری ڈوٹ پہ تری ڈوٹ پہ آنے پہ آپ نے آنا ہے پرو فائل میں ٹھیک ہے جی یہ پرو فائل میں آنا آپ نے جیسے آپ پرو فائل پہ آو گے یہاں پہ ایک چینج پاسورڈ کا لنک چینج پاسورڈ کا آپشن دیا جائے گا چینج پاسورڈ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آکے پاسورڈ کو چینج کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی لائک یہاں پہ میں پاسورڈ کچھ اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں کوئی بھی نیا پاسورڈ جیسے ہی میں نے اپنی مرضی سے پاسورڈ دیا اور اس کو چینج پاسورڈ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ ہے کہ پاسورڈ has been changed successfully تو یہ ہونے کے بعد آپ نے پھر ڈیش بورڈ پہ آنا ہے آپ کا پاسورڈ چینج ہو گیا ڈیش بورڈ آنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جنریٹ پیپر تو آپ نے پیپر کو کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے اور کون کون سے سٹیپ کرنے ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اوکے جی خدافیز خدا آپ کے ساتھ ہو یہ ہمارا پہلا سٹیپ تھا جس میں آپ نے لاغن کیسے کرنا ہے یہ بتایا گیا لنکس دونوں ہی میں ڈسٹرک وائز آہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے بھی نکال سکتی ہیں خدافیز خدا آپ کے ساتھ ہو اور پیپر جنریٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے گائیڈ کر دیتا ہوں